اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی ایمپورٹن نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی بڑی شرط ختم ہوئی ہے اس کا نوٹفیکیشن اور آرڈر جو ہے وہ ہم آپ تک شیئر کریں گے کافی سار ملازمین جو پرانے پینشن ریزے ہیں ان کو فیدہ ہوگا ملازمین کی ریٹیرمنٹ کی عمر بھی اٹھ سٹھ سال اخبار نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے اس کے علاوہ جو ملازمین کیلئے جو کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے کافی سارا چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک شیئر کرنی ہے اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تمام دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں بہت شکریہ سب سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ گروپ انشورنس کی ہے یہ اکثر اوقات میں لیٹر روزانہ کی بنیاد کے اوپر دو چار دن بعد یہ شیئر کرتا ہوں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یاد دھیانی کراتا رہتا ہوں کہ یہ گروپ انشورنس کا معاملہ ملازمین کے لیے بہت ضروری ہے مہنگائی کے دور میں ملازمین کا اپنا پیسہ ہے اس کو ملازمین کو ریٹرمٹ کے اوپر ملنا چاہیے نہ کہ اس کی موت کے بعد ملنا چاہیے کیونکہ جو پیسہ کسی ملازم نے خود کٹھایا اس کا بینیفیٹ جو ہے اسی کو بھونا چاہیے بچوں کا تو بعد میں حق بنتا ہے اسی طرح پینشن ہے پینشن ملازم کو خود کو ملتی ہے یہ نہیں ہوتی دریکٹ بچوں کے چلی جائے تو ملازم کا اپنا پیسہ جو اس نے کٹھوٹی کرائی ہے تو اس کا جو ہے وہ کٹھوٹی کے بعد ان کو اس کا بینفیٹ ریٹائرمنٹ کے اوپر ملنا چاہیے یہ لیٹر جو احسین گورنمنٹ نے جاری کہتا ہے اس کا ابھی تک آؤٹ کام نہیں معلوم تو کیا بنا کیا نہیں بنا برحال ایک امپورٹنٹ خبر تھی ہم نے آپ کا ذکر شیئر کی آپ بھی گروپ انشورنس کے جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمرس میں آپ نے جو ہے یس ضرور لکھنا ہے کہ آپ کو ملنی چاہیے تاکہ آواز تاوانا ہو سکے یہ آپ کے سامنے ایک لیٹر ہے فنانس ٹویزن ریگولیشن ونگ کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کاف سارے دوست ایسے ہیں جو ریمپلائیمنٹ کی ہوئی ہے جنہوں نے یا وہ پینشن لے رہے ہیں تو ان کے ڈبل جو ہے کسی جگہ اور نوکری کرتے ہیں کونٹریکٹ کے اوپر یا پرمنٹ کے اوپر تو ان کا ایک مسئلہ چل رہا تھا کاف سارے دوستوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا بنے گا ہمیں انکریمنٹ نہیں مل رہے ہیں سالانہ انکریمنٹ کے اوپر آج کل اسی فیصد کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بریفنگ دی جائے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ لیٹر جو ہے وہ شیئر کیا جائے تاکہ آپ کو جو ہے چیزیں کلیر ہو جائیں یہ دوہزار بارہ کا او ایم ہے فنانس ٹویزن ریکولیشن ونگ کا تو اس میں سے یہ کہا گیا ہے کہ چھبیس مارچ دوہزار نو سے پہلے کیا ایک لیٹر جاری ہوا یا چھبیس مارچ دوہزار نو کو ایک لیٹر جاری ہوا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی اگزسٹنگ پینشنرز ہیں جو اس وقت تھے وہ اگر کسی دوسری جگہ ملازمت کرتے ہیں ریمپلائیمنٹ ہوتے ہیں کونٹریکٹ کے اوپر یا پرمنٹ کے اوپر جو ان کی پینشن آلریڈی دوسرے مارک میں سے جو پہلے میں ریٹر ہوتے بنی ہے اس میں سالانہ اضافے نہیں لگیں گے اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو سالانہ اضافہ ہے شاید کیونکہ اس کی ابھی تک چینجنگ گئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ ہوگا آہ مہنگائی کے حساب سے ہوگا دو سال کی ایوریج ہوگی یہ ساری چیزیں کیا وہ پرانے اضافے جو پرانے پینشن جو ریمپلائیمنٹ ہو ہوئے ہیں ان کو بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے ایک بات یہ بات واضح ہے کہ دو ہزار گیارہ کے اندر جو پالیسی تھی اس کو ریوائز کیا گیا ہے دو ہزار گیارہ کے یہ جو اضافہ نہ لگنے کے وجہ سے اب یہ جو پینشن کے اوپر اضافے لگتے ہیں وہ آیا ملازم کانٹریکٹ پر برتی ہو جائے یا اس کے علاوہ جو ہے پرمنٹ ہو جائے اب ان کی جو پرانے ڈپارٹمنٹ سے جو پینشن ملتی ہے ان کو وہ اضافے ملتے رہیں گے اب یہ اس کو جائے اسی پرسنٹ کے حساب سے ملے پچاس کے بھی لیں جو بھی گورمنٹ کی پالیسی انوک ہے تو اس کے اطاعت جو ہے ان کو اضافہ ملتا رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے اضافے جو ہیں روک لیے جائیں جو ریمپلائیمنٹ ہوتی ہے یا دوسروں کو لگیں برحال ایک ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اب جو جن لوگوں کو اس طرح کے اضافے نہیں مل رہے ان کو یہ لیٹر کا ریفرنس دینا چاہیے اور اپنی اپلیکیشن وغیرہ جو بھی ریپریزنٹیشن ہے وہ فائل کرنے چاہیے تاکہ ان کو جو ہے یہ فائدہ مل سکے برحال ایک تمام ملسی ریویزن کو یہ لیٹر جاری کیا گیا تھا اگر آپ کا بھی مسئلہ ایسا ہے تو آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں بڑا امپورٹنٹ یہ لیٹر تھا جو ہم نے آپ تک شیئر کیا ہے قومی بچت سکی میں جو ہیں اس پر شرعہ منافع میں قومی کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ قومی بچت میں عموماً پینشنرز فیملی پینشنرز جو ہیں وہ اپنا جو بچت ہوتی ہے یا ریٹرمنٹ کے جو معلومنٹس ہیں یا ریٹرمنٹ کے اوپر جو چیز انہیں ملی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ قومی بچت میں جو رکھتے ہیں تاکہ ان کو منافع ملتا رہے اور اس میں جو ہے شرعہ منافع میں کمی کی گئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ بینک نے یہ دو فیصد کمی کی ہے تو اب یہ قومی بچت سکیموں کا اوپر بھی شرعہ منافع میں کمی کی گئے اس میں سروہ اسلامیک ٹرم اکاؤنٹ ہے اس کے اندر 1.22 جو فیصد کمی کی گئی ہے اس سروہ اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر 1% جو ہے کمی کی گئی اب 18% ہو جائے گی شارڈ ٹرم سیونگ سیونگ سیٹفیکیڈ پر جو ہے پوائنٹ سکس 8 فیصد کمی کی گئی ہے اس میں سے علاوہ سپیشل سیونگ سیٹفیکیڈ سپیشل سیونگ اکاؤنٹ پر منافع کی شرعہ میں 0.3% جو ہے کمی کی گئی ہے اب یہ پندرہ اشارہ پانچ پرسنٹ جو ہے ان کو ملے گا ریگولر انکم سیٹفکیٹ جو لوگ لے چکے ہیں اس میں شرائع منافع میں بارہ بیسنس کی کمی کی گئی ہے اب چودہ اشارہ باوند فیصد ہو گئی ہے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کاف سارے پینشنرز فیملی پینشنرز اپنی جو جمع پونجی ہیں وہ قومی بچت میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو کچھ منافع ملتا رہے اور اس کے اوپر بینفٹ ملے اب ان کا بینفٹ کم ہو گیا ہے دوسری ایک انتہائی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ ہماری نہیں ہے کسی کی نہیں یہ دنیا اخبار کی آج کی خبر ہے اگر وہاں کا جو دنیا اخبار کو آپ اوپن کریں تو اس کے اوپر یہ خبر لگی ہوئی ہے یہ فرنٹ پیج کے اوپر اس میں سے آج کل جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی بات کی گئی ہے تو اب سیور سرونٹس کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ سکسٹی ایٹھ سال کی جائے گی یہ دنیا اخبار نے کہا میں تو نہیں معلوم پہلے سکسٹی تھری تو سن رہے تھے اب سکسٹی ایٹھ کی بات کی جاری ہے نئی تقریب پر چھ سال تک پبندی کی تجویز آئیم اینی ترمیم کا مساودہ تیار یہ دنیا اخبار نے کہا ہے اب اس میں کہاں تک سچ ہے جوٹ ہے یہ مجھے نہیں معلوم برحال ایک خبر تھی ہم نے آپ تک شیئر کر دی حکومت نے عدلیہ سے متعلق جو اینی ترمیم کے بعد جو ہو رہی ہے سکسٹی فائیو سال جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کو بڑھا کر اٹھ سٹ سال کر رہے ہیں تو تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی بلائی عمر بڑھانے کا فیصلہ کا لیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سے بڑھا کر اٹھ سٹھ کرنے کی تجویز دے دی گئے مجوزہ ترمیم جو ہے آل آدلیا کے ججز کی بلائی حد بھی بڑھائی جائے گی یہ ایک انتہائی امپورٹن یہ ہے کہ اب سکسٹی ایٹ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کے حد جو ہے وہ سکسٹی ایٹ کی جا رہی ہے یہ اخبار نے دعویٰ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر کہاں تک سا چاہیے یا وہ ہے لیکن ان کے اپنے سورس ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا کیوارکوڈ بھی ہے یہاں سے بھی آپ اس کے بران لنگ جا سکتے ہیں تو آپ کو دیکھنی چاہیے برحال کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیونکہ کافی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی اب یہ سامنے آیا ہے آپ اسے خود اخص کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی